اسکول ریو پہ انکل سے کھلیں گے اسکول بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے پیرنٹس جانی ہے کیا ہے نہیں ہم ہیلو گائز انفرٹیک انڈسرچ میں آپ کا سواگت آج ہم بات کرنے والا ہوں اسکول کے اوپر کی اسکول کب کھلیں گے کس ڈیٹ سے اسکول کھلیں گے ایک ایٹیو انیسٹری کے بچوں کو یعنی اسکول کب سے آنا ہوگا کب سے کلاسے چلیں گے ایک ایٹیو اسکول کی ایٹیو اسکول کھولنے کو لے کر انویتی دے دیا لیکن سرکار نے ہائے سکنڈری کے بعد سینئر سکنڈری پرائیمری اسکول کھولنے کو کہا کچھ راجوں نے چھوٹ ملتے اسکول کھولنے کے لیے راج کی گائیڈ لائن بنا لیے لیکن کئی راج پندرہ اکٹوبر سے اسکول کھولنے کو تیار نہیں ہے وہیں آئی بھاوگ بھی ابھی بچوں کو اسکول بھیجنے کو تیار نہیں ہے اور اس بار سکول کھولنے میں دلی انسی آر الگ الگ رولز فالو کر رہا ہے جبکہ دلی میں جہاں جہاں ابھی اسکول کھولنے کے نمتی سرکار نے نہیں دیو وہیں سرکار کے دشانے دیش پر انسی آر میں آنے والے نو ایڈا گازی آباد کے سکول کھول رہے ہیں وہیں ایک اچھا ناؤ سے بارمی سکول تک کے سکول کھول رہے ہیں ایک کمیونٹی سوشل میڈیو پلیٹ فارم لوکل سرکلز کی تازہ ریپورٹ کے انسی آر پورے بھارت میں پیرنس کے بھی سروے کیا گیا ہے جس میں شامل اقت 71% ماتر پیتاب نے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لئے تیار نہیں ہے جبکہ نو پرتشت اس کے بارے میں انشت نظر آئے ماتر پیتاب نے بچوں کو کرونا سنکٹ اور توہار توہاری سیزن کے بیس چلتے بچوں کو ابھی اسکول بھیجنے کے لئے تیار نہیں ہے جو ایٹ نائنٹین پریمیری پریمیری اور سینے سکنڈری اور سکنڈری کے سنڈین یعنی ہائی سکول انٹر میڈیٹ اور پریمیری تو ان کے ماتر پیتاب نے ان کو ابھی انمتی نہیں دے رہا ہے لیکن جو حرک جو ارے ایکیٹیو اور یلیو اس طرح کی جو انہیں سٹیز ہے اپنے انہیں سٹیز لیبر کے جو اگزام کنڈیکٹ کراتے ہیں اگزام کلاس س چلاتے ہیں اس بار چنت ہمیں کہ اگر اگر ایکسام سے نہیں ہوگا اگر انکے سکول نہیں کھلیں گے انکے کلاسیس نہیں چلیں گے تا پھر کیسے وہ اگزام سے دیں گے سرکار نے اگر آگے کی بات کریں جس میں جسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو راچیوں کی بات کریں تو یوپی میں جہاں 19 اکٹوبر سے 9 سے 12 تک کے اسکول کھولنے کی تیاری کر چکا ہے وہی بیہار میں 15 اکٹوبر سے ہی اسکول کھول رہے ہیں لیکن پشم بنگال دلیا اور جہارخن جیسے اسٹیٹ جو کی راجے کی وہاں سرکار رہے ہیں ابھی وہ لوگ اس پہ راضی نہیں ہیں اسکول کھولنے کو لے کر جبکہ جہارخن سرکار نے بھاوکوں چچا جگت کے لوگوں سے رائے لینے کے بعد اسکولوں کو اکٹوبر تک نہیں کھولنے کا فیصلہ کیا یعنی آپ کو پتا جاتے کہ جتنے سارے اسٹیٹ ہیں جیسے جھارخنڈ ہے دلی ہے آزام ہے بیہار ہے یوپی ہے پشم بنگال ہے وہاں کے سبی کے پیرنٹس اسٹیٹ کے پیرنٹس ماتا پیتا ای بھاوک اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے اور کیونکہ ابھی کورونا سنکٹ کی اسے ڈر رہے ہیں لیکن جو یو جی پی جی اکی ٹی یو 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 اور اس طرح کے جو یونیسٹیز کے بچے ہیں وہ اپ سکول نہیں کھلیں گے اگزامس کیسے دیں گے کیونکہ اگزامس تو ہوتا ہر حال میں ہوتا ہے تو اگزامس کنڈکٹ کیسے ہوگا تو اس لیو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کیونکہ سینر سیکنڈی ہے ہائی سکول انٹرمیٹر کے سکول کھل رہے ہیں پرائیمری کی ابھی بات کھلنے کی تیار لیکن ابھی اس میں یہ کہا گیا کہ ابھی آن لائن کلاسے چلیں گے ابھی آف لائن کلاس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی ہے اور جہاں تک بات ہے ایک ایٹیو کی تو ایک ایٹیو دو نومبر سے کھول دی جائیں گے میگھالا میں اسکول کھولنے کو لے کے گائیڈ لائن جاری ہے ایک اچھا چھے سے آٹھ تک کے بچوں کو کیول کنسلٹیشن کے لیے اسکول آنے کی نمتی ہے ایک اچھا نو سے دس چھاتر بھی کنسلٹیشن کے لیے اسکول آئیں گے چھتیز بار سرکار فرحال اسکول بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے ہر یار سرکار نے اچھا چھے سے نو چک کے بچوں کو اسکول کھولنے کی نمتی دی ہے میں بتا دوں کہ ایٹیو کا جو گائی ایک نومبر سے سکول کھولے جا سکتے ہیں جبکہ اگر بات کریں کہ اس میں ایک گائیڈ لائن یہ بھی تھی کہ اگر نہیں کھول پاتے ہیں جبکہ ان کو ایک پروسس ہوتا یعنی جو انٹرنس اگزامینیشن ہوتا آپ کو پتہ ہوگا کہ کیونکہ کانسلنگ ہو رہی پندر اکٹوبر یعنی آج سے کانسلنگ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی فیز میں چار اور چار تین سے چار فیز میں کانسلنگ ہوتے ہیں پھر اس پارٹ آراؤنڈ کانسلنگ ہوتی ویسے کانسلنگ ہوتے ہیں ابھی کم سے کم پندرہ سے بیس دن منموم لگ جائے گا تو جہاں تک یہ امید جتائی جارہا ہے کہ ایک نومبر سے سکول کھولنا بھی ابھی مشکل لگ رہا ہے کہ ٹیو کو جو سارے کانڈیکٹر جنہیں سارے افیلیٹر کالیج ہیں ان کا بھی ایک نومبر سے بھی سکول کھولنا مشکل ہے تو اس میں یو جی سی گائیڈ لائن جو تھی کہ اٹھارہ نومبر سے ہر حال میں سکول کھولنا یعنی اٹھارہ نومبر تک ایک ٹیو اور جتنے بھی ساری کالی بچے سے ان کو اپنی آسوارا ایڈویسن پروسس کمپیلیٹ کر لینا اٹھارہ نومبر سے تاکہ اٹھارہ نومبر سے سکول کھول جائے اور جو بچوں کے سلیبے سے اس کو پورا کرا کر دسمبر اور جنوری دسمبر جنوری میں بھی اگزام سمیسٹر کا ہونا اس کو کنڈکٹ کروا لیا جائے تو اس طریقے سے اگر بات کریں تو اس میں اگر اسکول کھلتے بھی اس کے لیے کیا 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 نیم بنائے گئے ہیں فرنیچر اسٹیشنری کینٹین لیب کے ساتھ یہ پورا پریسر کلاس روم کو روزانہ سینٹرائز ہوگا اور ایک کلاس میں ایک دن میں پچاس فیزدی ہی بچے ہیں جیسے اگر کسی کلاس میں سو اسٹوڈنٹ ہیں تو اس میں سے کیون پچاس اسٹوڈنٹ سے آ سکتے ہیں ایک ساتھ میں دوسرے دن باقی کے بچوں کی پڑھائی ہوگی دو اسٹوڈنٹ کے بیچ میں چھے فٹ کی دوری رکھنا نیمار ہوگا اس کے علاوہ اگر بات کریں سب سے سخت نیم یہ ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ سے اپنی بھاو کے بینا لکھے دنیمتے کے سکول نہیں آسک کرنے کے لئے جبکہ سوشلڈیشنسنگ کا خیال لکھا جائے گا پریاس یہ رہے گا کہ خود بچے کو خود بچے کو اسکول لائیں اور لے کر جائیں بچے کو یونیفارم میں فل آسین کے شرٹ فل پینٹ جھوٹے مو سے پہنے ضروری ہوگا گاڈ لائن کا پارن بہت انیوار ہوگا کلاس شروع میں ماسک اتارنے کے انمتی نہیں ہوگی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی سختی سے آپ کو اسکول ملائے جائے گا آپ کو آپ کو ہاف ٹی شرٹ پہننے کے انمتی نہیں ہوگی آپ کو یونیفارم میں آنا ہوگا اور یہ بھی کہا کہ پیرنٹس اپنے بچے کو خود سکول لائیں تو جہاں تک بات ہے تو ان کی ایک کلاسز ابھی چلے گی ایک نومبر کے بعد سے ہی وہ ایسے جہاں تک امیت ہے کہ پندرہ نومبر سے پہلے سکول کلاسز چلنا بہت مشکل ہے کہ ابھی ایک ایٹیو اور جتنی بھی زیادہ یلیو وغیرہ سبھی کاؤنسلنگ ہونی بیچیو کی کاؤنسلنگ ہو رہی تو جنہیں ساری انسٹریز ہیں سب کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہیں تو خاص کر کے میں بتا دوں کہ ان کا ابھی کاؤنسلنگ آن سے اسٹارٹ ہوا ہے تو کم سے کم اگر چار راؤنڈ کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو ایک راؤنڈ میں کم سے کم چار سے پانچ دن لگ جاتا تو نیرے بارٹ بیس دن تو اس میں لگ جائے گا تو آپ سمجھ کے سریعے کہ آپ کا دس نومبر کے بعد نیرے بارٹ پندرہ نومبر سے آپ کا اسکول کھلنے کے سنبھاؤن ہے جیسے بھی کوئی آفیسیل نوٹس آتی ہے میں آپ کو بتا دوں گا اس میں ویڈیو کمات دن تو اس لئے میں چینل سسکر کریں گا ضرور دبائیں آپ اگر بھی لائک آئیں گا ضرور دباتے ہیں تو جیسے کوئی نوٹس آتی میں نوٹس بناوں گا اس میں ویڈیو بناوں گا اور آپ تک میری ویڈیو پہنچ جائے گی تاکی آپ کا کہیں کوئی نقصان نہ ہو اور آپ ٹائم سے اسکول پہنچ جائیں تو آج کے لئے بات ستنا ہی تینکیو ویڈیو مچ اس طرح کیلیتش انفارمیشن جانت کریں کہ ہمارے ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے ہیں تینکیو وی موسیقی